الفالفہ کیوں جی میڈیسن پر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہو گیا لیکن آج کی ویڈیو میں میں کچھ الگ بتانے والا ہوں ٹھیک ہو گیا یار الفالفہ کیوں کہ بہت سارے فائدے ہیں بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گال بلکل پچکی ہوئے ہیں ہم دبلے پتلے ہیں ہمیں ڈوک ساپ کو ہٹاپے کے لیے کوئی چیز دے دو تاکہ ہم تھوڑے سے موٹے ہو جائیں ہمارا چہرہ بر جائے گال کیوں کہ ان کے پچکی ہوئے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ ویک ہوتے ہیں ان کے مطلق یہ میڈیسن یار کسی نحمت سے کم نہیں ہے میں ان پیشنٹس کو خاص کر یہ میڈیسن ریکمنٹ کر دوں الفالفہ کیوں کیونکہ یہ اپنے اندر ایک پاور رکھتی ہے اور یہ اپنے اندر ایک پاور سمائے ہوئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک انسان جو کھانا کھا رہے لیکن اس کو کھانا لگ نہیں رہے یعنی کہ ہمارے یہاں تو پنجامی میں کہتا ہیں دن به دن کمزور ہوتا جا رہے پتلا ہوتا جا رہے چاہے وہ تھنشن کو لے کر کمزور رہا ہو چاہے وہ چاہے نشہ کی چیز ہوتی باڈB parti fashioned کمزور ہو رہا ہے یا صوفی تھکاوٹ رہتی ہے اس کنڈیشن میں یار الفالفہ کی بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے خاص کر بوڈی گویٹ بڑھانے کے لیے اور ہیلوی بیویٹ یعنی کہ جو بھی آپ کھائیں گے آپ کی جسم کے ساتھ وہ چیز لگے گی آپ اچھی چیزیں کھائیں آپ ڈائیٹ اچھی رکھیں اور یہ خاص کر قوت مدافعت کے لیے استعمال ہوتی پرطانہ طاقت کے لیے اور اس کے علاوہ جو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہیں یہ خاص کر ان کو میں استعمال کراتا ہوں جن کو دودھ سینی آرہا تھا وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ایکسٹرا باہر سینی کے دونے لیتے ہیں گائے کا فہنس کا یا ڈبے کا جو بھی ہو گیا لیکن ان سے جان چھوٹ جاتے جب ان کی ماں یہ میڈیسن استعمال کرتی ہیں الفالفہ کیو باقی اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں غزائیں ہیں جو میں کہوں گا کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ام سے بھی یار بیٹ بڑھے گا اچھے طریقے سے کیونکہ یہ میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہوگی تو اس میڈیسن کے استعمال کے ساتھ آپ نے وہ جیز استعمال کر رہے ہیں بہت سے دوست احباب ہوتے ہیں جب ان کو میں ٹپس دیتا ہوں تو یار دن میں میں اگر ایک بار ریکمینٹ کروں دو بار ریکمینٹ کروں تو دن میں دس بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لگتے ہیں ایک بار نہیں دس بار کرنے سے ہمیں ایک ہی دن میں فرق پڑ جائے ایسا نہیں ہوتا اب میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ نے دن کا ایک آم کھانا ہے تو آپ کہیں گے یار اگر زیب بہن نے کہا ہے کہ آم کھانے سے وزن بڑھتا ہے تو ہمیں تو دن میں دس آم کھانے چاہیے دن کی روٹین ٹیکنی چاہیے کہ ایک دن دس کا ہے دوسرے دن دس کا ہے تیسے دن ایک دن آئیں گے اگر آپ آم سے نفرت کھانے لگیں گے تو اس لئے آپ نے آم مناسب کھانا ہے دن میں ایک کھانا ڈیٹھ کھانا ہے روزانہ کی بنیاد پر رکھیں آپ نے یہ تین مدد سوال کرنے کیونکہ خاص کر ابھی آم کا سیزن بھی چل رہا ہے اچھے دودھ ایک مکمل غزہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے یہ لہٰذا لگ بگ ہر بیماری کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے کیونکہ اس میں بے تہاشا طاقت ہوتی ہے اور اگر آپ یہ روٹین میں رکھتے ہیں تو آپ کے ویٹ آپ کا غزن بڑھنے کے آپ کے پچھ کے گال ختم ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہے آپ نے لگ بگ تین منت اپنا روٹین میں آپ نے دودھ رکھنا ہے یہ آپ کا ایک ایک ایکسٹر خرچہ ہوگا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کریں میڈیسن کافی الفالفہ کیوں یہ ہوگا میں آپ کو ایکسٹر چیزیں بتا رہا ہوں یعنی کہ اگر آپ میڈیسن پروپر استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اگر یہ چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ساتھ میں الفالفہ میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا یہ ڈبل ورک کری گی یعنی کہ آپ کی صحت کے متعلق یہ آپ پر ڈبل اٹیک ہوگا یعنی کہ یہ جندی کام کریں گے جو کام آپ کا مثال کے دور پر ایک منٹ میں ہونا ہوگا وہ آپ کا آدھے منٹ میں ہو جائے اور جو آپ کا گھنٹے میں ہونا ہوگا وہ آپ کا آدھے گھنٹے میں ہوگا یعنی کہ جو کام آپ کا تین وقت میں ہونا ہوگا وہ کام آپ کا مہینے دوپ کے اندر ہونا شروع جائے گی امید کر دوو ویڈیو آپ کو پسان دے گی اور اگر ویڈیو پسان دے گی ویڈیو پہ آپ نے لائک کرنے کومیٹ کرنے اور اگر آپ کے مائنڈ میں کو سوال ہو تو آپ کو سوال پوٹ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے